بیش رب ہمیں پروکہ پروکہ سنگی میں آنے کے لیے اور زیمد پروکہ آرادنا کرنے کے لیے ہمیں لائک بنانے کے لیے ہمارا پروکہ سنگی نے کیا کیا وہ آتو میں ہم لوگ ہیتنے گارہ تھے روز پر ہم کیا دیکھتا ہے ہمارے لیے کتنا مروح بنا ہوا پروکہ سنگی سے یہ سچا درشن پانے کے بعد میں ایک وقت کبھی بھی باب سے پیار نہیں کرے گا ہم نے کی دکھایا باب سے کرنے پیار جاؤں گا اب میں ایسے جائے گا کیا ایک سچا ادھار پائے وقتی کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا ہمیں ہاتھ کو پڑ کر دیکھنا ہے آج بھی ہم کتنا دکھر باب سے دور رہتا ہے پریوک ہمیں ایک بابی جیبن بیدانی کے لیے نہیں بابیتر جیبن بیدانی کے لیے پروہ نے ہمیں اپنے لیے الگ کیا پھر ہمارا جیبن آج کیسا ہے یہ باتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے آج بھی ہمیں اتنا لائک بنایا ہوا ڈھوکی بنایا ہوا پروہ ایسے مسیٰ کے کالوینی سہولی کا مرتب کو یاد لانے والا میش میں پروہش کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں پروہ کبھجن سے یاد لانا چاہوں گا اس کی آدھار میں پڑھے گے یوگنہ کرسو سمجھار پارا دیا ہے اس کا 20 نوئے لگتا ہے دیکھو یہ پرمیشن کا مہمنا ہے تو جگت کا باپ اٹھا لے جاتا نہیں دیکھو یہ یوگرنا بچسمان دینے والا پرمیشن موسیق کو دیکھ کر دیا وہ گواہی ہے دیکھو یہ پرمیشن کا مہمنا ہے پرمیشن کو ایک مہمنا کا جنورتہ مانو جادی کے لئے تو اس کے لئے پرمیشن موسیق نے تیار کیا ہوا مہمنا ہے پرمیشن موسیق آپ کو معلوم ہے سمبون بائبل یہ مہمنا کا ورنن کرتا ہے سمبون بائبل میں ہم دیکھتا ہے پرمیشن موسیق کا ورنن ہے ہے نا یہیشن موسیق نے یہودیوں کو کہنے کے سمائی میں یوگرنا کس کو مجھا 5 حتی آئے 13 نئے مجھن میں یوگرنا 5 حتی آئے کا 13 نئے تو پرمیشن شاشر میں کھوڑتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کیونکہ اڈاستر جیوان تجھے ملتا ہے اور یہ وہی ہے جو میری گواہی دیتا ہے دیکھا پورا پرمیشن شاشر کیا کرتا پرمیشن موسیق کا گواہی دیتا ہے مہمنا کیا ہے سمبون بائبل میں پرمیشن موسیق بڑھا ہوا ہے قلپت اسے لے کر کے سارے گرندوں میں پرمیشن موسیق بڑھا ہوا ہے موسیق جی اٹھنے کے بعد میں بھی ہموز کے ور جانے والا ان چھے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے ٹیمبر ہم دیکھتا ہے کہ موسیق جی دنیا میں آنے کا اُدیش اور وہ کئیسا مانو جادی کا ملت خدا کا قائل یہ پورا کرے گا یہ سارے بات وردن کرنے کے سمجھے میں دوکہ کا سمجھا اس کا چوبیس وقتی کا ستائیس وجن میں ہم دیکھتا ہے کہ جب انہیں کیا کیا اس کا پوٹی بھور بھی پڑھئے گا پھر اس نے اسے کہا یہ میری یہ میری یہ بات ہے جو میری تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اس سے کہی تھی یہ اوش ہے ہے کہ جتنے باتیں موسیق کی بیوستہ اور بھویش وقتاؤ اور بھجروں کی موسیقی میں میری بیشے میں لیتی ہے سب پوری ہو دیکھا مالا استعمال مغیرہ موہشا سے لے کر کے سبھی بھوش وقتاؤ نے لکھا کس کا بارے میں لکھا پربیش مسیح کے بارے میں لکھا آنمول باتیں وہی بات یوگر نگرسی کو مجھار پانچہ دیایے گا فورٹی سیکس بجے میں یہ ہو دیکھا یوگی یا دی تو پورسا کا آن بشواس کرتے تو میرا بھی بشواس کرتے آہ دیکھا موہشا کا بشواس کرتے تو میرا بھی بشواس کرتے کارت اس نے کہ میرے بشے میں لکھا ہے دیکھا اس نے میرے بشے میں لکھا ہے پڑیوں یہ بجنوائرہ کتنا سندر ہے مرب پربو یہ شکریہ کے بارے میں درشن با کر کے پربو یہ دنیا میں یہاں کر کے ہمارے لئے کیا کیا بنے گا کہ سہاری باتیں لکھائے کتنا علمت بات ہے میں بولتا ہوں پربو کا مجھن میں بشواس کرنا کتنا سندر ہے اور یہ ہمیشہ اور پیڈی کے لوگوں میں یہ پرگاست تھا یعنی پربو کا بارے میں سچا جانگاری پا کر جینا کتنا سندر ہے آپ کو معلوم ہے جب ابراہم اسہار کے ساتھ اسہار کو بلی کرنے کے لئے جانے کے سامنے میں اسہار نے ابراہم ادا کو پوچھا ابا چاکو ہے اور آگ بھی ہے لیکن میں میں نے کہا ہے نا ابراہم اس کو کیا جواب دیتا ہے پریوں پری ایک بات آپ کو بتانا ہو جدر بیٹا ہوا ہمارا سب کا بارے میں پربو کا ایک پربند ہے پریوں پردو کئی لوگ پربند کو نہیں جانتا کیامر جب اس کے بات سے چاکو ہے ساتھ ابراہم بجر پڑھنا اس ساتھ نے اپنے پتا ابراہم نے کہا یہ میرے پتا اس نے کہا میرے پتر کیا بات ہے اس نے کہا دے آپ اور لطری تو ہے आ وہ پلی کے لئے میرے تھا ابراہم نے کہا ابراہم نے کہا یہ میرے پتر برمیشور برمیشور حم پلی برمید کا اوبائے آپ بھی کرے گا دیکھا برمیشور پربو ہمارا پربند جائے انگو آگیا دیکھ کر کہ انگو بھیجنے سے پہلے پربو نے ان کے لئے پربند بھی کیا ہے مانشہ کو بنانے سے پہلے مانشہ پیڈی پیڈیوں میں جو بھی انپو کرنا ہے وہ سارا بات پربو نے دردی میں تیار کیا کتنا بڑی بات ہے یہ نہیں کہ مانشہ کو بنانے کے بعد میں یہ مانشہ کو بنانے کے لئے پربو کو سوچھنا پڑا نہیں نہیں سارے باتوں کو پھلے سے پربند کیا میں آپ کو بدانے چاہتا ہوں ہمارا پربند کرنے والا پرمیشن ہم یہاں پر آنے کے بیچ پربو کا پربند ہے ہم اپنے کوئی طاقت میں اپنے آپ میں یہاں پر نہیں آیا سب پربو کا پربند ہے یہ سارے باتوں کو جاننے سے کتنا اچھی بات ہیں تو اس میں جو سارے مانو جادی کے لئے پرمیشن نے تیار کیا ہوا اس میں میں کے بارے میں ساتھ باتیں تھوڑا ہلکا سمیں کے اندر میں آپ کو بدانے چاہوں گا آپ کو بہت بات تو بداتا ہے کتنا بات آپ کا مانو جیبن میں آتا ہے مجھے مانو نہیں ہر ہفتہ میں ہم لوگ کچھ بات سکتا ہی ہے تو آج بھی اس میں میں کے بارے میں سارے مانو جادی کے لئے پرمیشن نے پربند کیا ہوا اس میں میں کے بارے میں سات باتیں میں آپ کو بداؤں گا پہلا بات پرگاشت دواغ کے تہرہ دیا ایک آٹھ بجے پہلا بات پرگاشت دواغ کے تہرہ دیا ایک آٹھ بجے دیکھیں جگت کے ملپتی کے سمیں سے گاد ہوا ہوا میں 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 کے دیکھیں جگت کی ملپتی سے یہ بیبلے کا گھا دواغ ہے آپ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جگت مولے گا تو مانش کو بنانے کے سمیں سے مانش جب بنانے کے بعد میں جب مانش نے فاب کیا فابی انسان پربھ کے سامنے کڑا ہونے کے لئے انہوں نے انجیر کا پتہ لے کر لنگی بنایا پرند دوب آیا وہ شک گیا ٹوٹ گیا وہ لوگ کڑا نہیں ہو پایا تھا پڑکو نے کیا کیا ان کو پرگو اپنی سامنے کڑا کرنے کے لئے کوئی ملپتی تیسر آتی ہے کہ یہ کیسے دیکھا ان کو پہنے کے لئے دیکھا یہ چپڑا کہاں سے آیا ڈیک میمینے کا وضو آئے وہ میمینے کون تھا ڈیشو مسیح کی وضو نیکی دوارہ ہی آدم یا پیڑی پربھوں کے اوبصرے میں کھڑا رے پائے گا یہ بات کا پڑکا 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 دیا میں آپ کو بدہنے چاہتا ہوں یہ پڑکا 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 پہنے کے قرانے کے قرانے کا چلتے ہیں جب آبین نے دیکھ پڑکا لیے میری چلتے ہیں اُنے نے کیا کیا محمینے کا بلی چلتے ہیں میمینے کی بلی چلتے ہیں کوئیک ہے جب اس کے بلی چلتے ہیں چہر دیا گا چار بجے genommenaur اور ہاؤまり ک�ی ہے ostersch ڏ اور ان کی ابھی دیکھیں یہاں بھر آبیل اور اس کی بیڈ پر پربو گرن گیا یا پرسند ہوا اس کا قارن کیا ہے پریوں کیونکہ بینہ لگو باہ کر کے مکتی نہیں یہ بات یہ دن باتی گاہ میں ہی آدم آبا کو پربو نے دیا ہوا وہ سچندہ ہم لوگ سمجھنے سے بڑھ کر کن دنوں میں وہ لوگ سمجھتے تھے ابھی یہ بات آبیل نے بشواس کیا اس لیے ابرانیو گیارے کا چار میں لکھا ہے آبیل کا اس بیڈ میں ایک وشیر شدہ تھا وہ کیا تھا آہ بشواس سے کیا کہا کیا بشواس ہے مسیح ہے یہ دنیا میں آ کر کے میرے لیے بلیج ہو جائے گا یہ بشواس تھا وہ بشواس کیا تھا مسیح مہنو جہادی کا ادھار کرنے کے لیے یہ دنیا میں آ کر کے ود ہوگا وہ بشواس ہے کیونکہ یہ دن باتی گاہ میں تین بندروں میں سری کے سندان ہو کر کے آ کر کے سرپکر سر کو کچھلنے والا وہ یہ دنیا میں آ کر میرے لیے بلدان ہوگا یہ بات کا سچا گیان ہابیل میں تھا اس لیے ہابیل نے بشواس سے آپ کو مد میں سب سے بہلا باب کیا تھا ہاں بھی کہلے بھی آپ لوگوں سے آیا تھا سب سے بہلا باب عوشواس سے عوشواس کا کارن انہوں نے آ گیا نہیں مانا تو کوئی ربو نے کہا ہوا بات پر انہوں نے عوشواس کیا تو انہوں نے بولا تھا جس دن تم اس پہ پھیل کا بند کو کہا ہوگے اس دن مرے گا پردو شیطان نے بولا تم نہیں مرے گا اسی کارن نہیں مرے گا تو کہو نا دیکھا وہ پربوکہ بات سے بڑھ کر کے شیطان بار بشواس کیا پربوکہ بات پر بشواس کیا اسی کارن بائبل کا ایک بہت پڑا مدہ کیا معلوم ہے شاید آلہ تموتی پالہ دیئے کا تیسرہ بجن میں ہندی میں اتنا کلیر آیا ہے کہ یہ معلوم نہیں پردو ایک پربوکہ بیابستہ ہے چار میں ہے اور پرمیشور کی پربوکہ بیابستہ کیا پرمیشور کی پربوکہ بیابستہ کیا بشواس پر آدھائی دیں دیکھو میں آپ کو مدہ نہیں چاہتا ہوں آج ہم لوگ کوئی بھی اچھا کام کر کے درمی نہیں بنتا صرف بشواس یہ دن بات گیاں میں آیا ہوا بشواس سے گر گیا ہوا بشواس کے لئے پرمیشور نے دکھا ہوا ایک مات اور ہتنا ہلکا بات بشواس جس لئے پربو میں پربوکہ بجنوں میں پربوکہ وائدہوں میں بشواس نہ کریں اس کو پورا دل سے بشواس کریں کتنا آنمول باتیں بشواس سے ہم کہیں سے درمی میں کوئی درم کی کام کیا نہیں ہے نا ہمارا درم کی کام ایشیہ 64 کا چھے کے انزار اوبیوں کی شونی کا پڑے کے سامن بلکل کچڑا داری میں ڈالنے والا وہ کپڑا وہ ہے ہمارا درم کی کام بھردو روبیوں پانچ ایک میں لکھا ہے بشواس کی دوارہ خمدر میں دے رہا دیکھا بشواس آج اریک باتوں کا آدار بشواس ہے آج آپ یہاں مرا کر کے پربوکہ بستی میں بیٹا ریو ان واجنوں کو آپ کس دل سے سنتا ہے آپ سچا بشواس کر کے سن پالا ہے نہیں تو کوئی بھائی نہیں تیسری بات کیا ہے کہ جب اس ریل کی چھڑکارہ کے لیے دیا ہوا اگر نرگمن اس کا بارہ دیا ہے کہ تین اوبر چے واجن نرگمن بارہ دیا ہے کہ تین اوبر چے واجنے واجنے اوبر چار دن پربوکے لیے ایک دن ایک ہزار سال تو چار ہزار سال پربو نے یہ مہمینے کو سرگ میں سمال کر رکھا سمائی پورن ہونے پر ہمارے لئے سلی کے سردانوکت کے بیجا سمائی کی پوردہ میں چار چار میں لگا ہے جب سمائی پورن ہوا پربوک کا یوج بارہ دیکھیں کتنا بڑی بات ہے پربو ارے کام اپنی سمائی پر کرے گا ابھی پربو آنے میں دھر نہیں کرے گا تو جلد آئے گا ہمیں ایک سچا تیاری کے ساتھ رہنا بہت بڑی بات ہے اس کا مذہب اس ریل کے لئے بھی جڑکارا پیسہ بار ہو جانا وہ ایسے تھا مہمینے کا ڈھو کی رہنا وہ مہمینہ چاہیا تھا چار بھی بات کیا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یاد کرتا ہے پہلا کرن دی پانچہ دیائی کا ساتھ بجن کا آخری بات پہلا کرن دی پانچہ دیائی کا ساتھ بجن کا آخری بات کیونکہ ہمارا بھی پسرہ جو مسیح ہے دیکھو ابھی کوئی سندگی نہیں پریوں ہمارا جو مسیح کا مہمینہ مسیح کا وعد ہو گیا ہے وعد ہو گیا ہے اس کی لگوں کی دوارہ ہمیں چڑکا رہا ہے آج ہمیں بابو میں جی کر گئے کوئی دکھی اور نراش ہو کر گئے جیرے کا ضرورت نہیں جیشہ مسیح میں ہمیں پریوں نے تیار کیا ہوا آپ کو سچا آجادی میں جی کر ہم پریوں کا مہمہ کر سکتا ہے ہمارا پسرہ کا مہمینہ وعد ہو گیا ہے پریوں پریوں نے ہمیں مسیح میں ہو کر اون ڈیلی میں چڑکا رہا کا کائر کر دیا ہے اسمبو کو پریوں نے سمبو میں بدل دالا پہلے پریوں کے دعا سنے پوردر نے بولا تھا ساتھ سے نو تک بجن میں کیوں کہ ہمارے چڑکا رہا سامبو تھا منشع کے لیے سامبو تھا پریمینکسر کے لیے سب کچھ ہمارے پریوں کے لیے سامبو کچھ ہمارا پریوں پریوں نے ہمارے الیے اور چٹوی بات میں ایک بات بتاؤں یہ میمنا ابھی کامر بیٹا ہے سیاسن میں بیٹا ہوا ہے نہیں مانت پانچوہ بات چار بول ہے نا پانچوہ بات مانت پانچوہ بات دنیا کے عطمت سے بد ہوا وہ میمنا دوسری بات آویر کا جو ملی اس میمنا کا ایک ہمارا بد ہونے کا چاہیہ تھا اور تیسرا اسریر کی چڑکارہ یہ شمسی کی دورہ ہمیں ملنے والا چڑکارہ کا ایک چاہیہ تھا چاروی بات ہمارا پسکا کا میمنا بد ہو گیا وہ یہ شمسی ہے اور پانچوہ بات مانت میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ میمنا کون ہے وہ آرہ آدھنہ کا یوگی ہے یہ میمنا کون ہے آرہ آدھنہ کا یوگی ہے آپ دیکھیں میمنا بول کر کے وہ ایک کمجور جیوی ایسا نہیں سمجھنا یہ آرہ آدھنہ کا یوگی ہے سروسکتیمان پر بھی شروع ہے یہ کون ہے جب آپ کو مانت میں برکاش دوہ کے بارہ دیا ہے کہ ایک سے بارہ تک پڑھے گا ابھی نہیں پڑھنا لیکن مالا ایک سے بارہ تک پڑھے گا تو وہ آمبرم دیکھنا ہے مالا سیراسن میں بیٹھا ہوا اس پرمک کے ہاتھ سے اس مور لگا ہوا کدھاؤ لینے کے لیے کوئی یوگی نہیں تھا کوئی نہیں سورگ میں کوئی یوگی نہیں کئی بھی کوئی یوگی نہیں تب یوگی نہ رونے لے گا تب پڑھنا جیلوں سے ایک نے بولا رومت یہودہ گوتر کا سنگھ یہودہ گوتر کا سنگھ یہودہ گوتر کا سنگھ بولا لیکن دیکھا تو وہ آمبر ایک میمنا کھڑا ہے یہ میمنا کون ہے یہودہ گوتر کا سنگھ ہے سنگھ بولے گا تو وہ راج آئے تو بہت بڑی بات ہے یہ بات بولا اس کے بعد میں یہ شمسی آ کر کے ان کی آج سے مور لگائے ہوا وہ کداب لیتا ہے اس سمئے میں سورگ میں کیا ہوتا ہے اسی پانچہ دیا ہے اس کا ایک دو بجن پڑھنا آپ کو اس کا بارہ دیا ہے بارہ بجن پڑھی آئے گا سورگ مانتا سارے بات دیاں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیکھا یہاں پر سات پرکار کا یوگی دا کونس بجن میں لگا ہے کتنا ہے سات پرکار کا کون یہ میمنا بہت وہ میمنا کے بارے میں لگا ہے یہ کن کن باتوں کے لیے رکھ کر کے بڑھیں گے سامرت دیکھا یہ سامرت کا یوگی ہے دھن کا یوگی ہے گیان شکتی آدر مئیمہ دیکھا یہ ساتھوں باتوں کا بارے میں مانن کرنے کے لیے بھی سمجھ نہیں میں آپ کو مجھنے چاہتا ہوں پڑھیں ایک ماتر یوگی ہے اس کی علاوہ کوئی یوگی نہیں سب لوگ اس کو آراد نہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آراد نہ کری ہوگی ہے جب یہ شمسی یہ دنیا میں جنم لیا تو بھی پورو سے آیا ہوا وہ یعنی لوگوں نے اس کے سامنے دیندر اس کے آراد نہ کیا تو جنم سے وہ کون تھا ہاں وہ راجہ تھا وہ بولتا ہے کہ یہودیوں کے راجہ ہو کر جنمہ ہوا وہ بھالکہ یہ دنیا میں کوئی جنم لینے کے سمجھ میں راجہ ہو کر جنمہ کیا نہیں ہردو ہمارا یہ شمسی کون ہے وہ ہمیشہ کا راجہ ہے وہ دینم لینے کے سمجھ میں بھی ہو راجہ ہے ہے نا وہ لوگ آ کر کے اس کا دیندر بکیا کیونکہ ایک بات جاننا سرگ میں ہمیشہ پربو یہ شمسی کے آراد نہ چلتے رہے گا یہ میمنے کا آراد نہ چلتے رہے گا اور چٹوی بات کیا ہے کہ وہ سیغان حسن میں بیٹھ کر کے ابھی مہا کلش کے دنوں میں بھی جو بھی بات دنیا میں ہونے والا ہے وہ بات کا بھی کنڈرولی وہ بات بھی پربو یہ شمسی کے آت میں دے گا آگی بھی جو ہے سب پربو کے آت میں پربو جانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو آنے والا مہاک نیش اس عمیے میں ہم لوگ یہاں پر نہیں رہے گا پربو کے ساتھ سرگو بھی رہے گا لیکن اس عمیے میں ساتھ پرکار کا لوگ چلہ کر کے پربو سے ایک بیٹھی کرے گا کیا جب پرکار شلوہ کے چھے عدیہ آئے اس کا پندرہ سے سترہ و جن پڑھنا پربو کے چھے عدیہ آئے کا پندرہ سے سترہ پربو کے راجہ پربو کے پڑھنا پربو کے راجہ اور پردار پردار اور سردار سردار اور تنوال تنوال اور ساملتی لوگ ساملتی لوگ اور ہریک راس ہریک سو ترکر سو اندر دیکھا ساکھ پربو کے لوگ کیا بولتا ہے پہاڑوں کی کھو میں اور چٹانوں میں جاچ چپے اور پہاڑوں چٹانوں سے پہینے لگے اور ہمیں اس کے موں سے جو سیاستر پر بیٹھا لیں اور بیونے کے پرکف سے چھپا لوں دیکھا وہ لوگ مانو ایک تم آئی ساتھ کھا پہے گا پریوں بھائنگر ایک اوستہ رہے گا اس سمعے میں دنیا میں دنیا میں کبھی ہوگا نہیں آگے کبھی ہوگا نہیں اب ہر پرکار کا لوگ چٹانوں میں چھپ کر کے اس قلول سے بجھنے کے لیے رہے کبھ لو رو کر کے بندی کرے گا کتنا بڑی باتیں ہم کچھ بھی تقریب نہ سر دیویت پرونے ہم کو بچا لیا ہم کتنا آباری ہونے چاہیے کتنا آباری ہونے چاہیے آخری اس میمنے کی ساتھویں بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے پہیاشی دوا کے انیس ادھی آئے اس کا ساتھ آٹھو بہت بڑی بات ہے مگنی ہو چکا ہے کسی لوگ بشواس ہے کہ وہ شادی کے لیے مگنی ہو گیا آپ لوگ اتھر نہیں ہے مگنی ہوا گیا سورگیو میں ہونے والا سندر شادی کے بات کر رہا ہے ابھی بھی لوگوں کا دیان کام بڑے دیکھو پریو رب کا وزن کہتا ہے کہ جس کا مگنی ہوا ہے وہ کیا کہنے چاہیے ہاں تیاری دوسرا کوئی آ کر کرے گا کیا نہیں پھر کیسے اپنی آپ کو اپنی آپ کو تیار کرنا روج روج اسے تیاری میں وعدہ آنے کا قطرہ ہے یہ تیاری میں وعدہ آنے کا قطرہ ہے اس لیے دوسرا کرنی گیارہ دیائی کا دوسرا وجہ میں پریشیز پاپنوز کیا بولتا ہے دوسرا کرنی گیارہ دیائی کا دو تیر وجہ تمہارے ساتھ ایک ہی پریشیز سے بات لگائی ہے کئیسا کئیسا پبیتر کماری کی سمار برندو دیکھا پبیتر کماری کی نائد مسیح کو سومنہ ہے برندو میں ڈرتا ہوں ہوا تو بہتا ہے ہاں 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 یہ بہت چہدہ بنی ہے اگر ہمارا من پربوک کی اور پورا ریدی میں لگا ہوا نہیں ہے تو اے دھوکا کانے کا کترہ کر کے پریش بولو سے آم بر چہدہ بنی دیتا ہے تمہیں ایک پویتر کماری کی نہیں سنگ دو پویتر کماری کیا عرط کیا ہے ان کا دل میں صرف ایک ہی چندہ ہے پربیش مسیح اس دل میں صرف ایک ہی پربیش مسیح اس کی علاوہ ان کے لئے ان کا کھوچ پربیش مسیح ہے ایک پویتر میں آپ کو بتایا کئی بار بتایا وہ بات ہے ایک سچا پویتر جیون کا ارط اپنا دل میں ہمارا دو کھوچ نہیں ایک مادر کھوچ ہے وہ ہمارا پربیش مسیح جیسا سوئنڈی طریقہ پچیس میں ہم نے کئی بار دیکھا ایک پویتر جیون بیدانے والا بتی کے بارے میں آسا بیامر کہتا ہے کس عرب میں تیرے سی با کون ہے پرٹیو میں بھی میں تجھے چھوڑ کر ایک چاہتا ایک پویتر جیون بیدانے والا بتی کا دل میں صرف ان کا دل میں ایک مادر کو جی وہ ایک بات کو چاہتا ہے یامر آپ کو معلوم ہے کہ یامر جب پرگاشت دوائقی میں چاہدہ آدھی آئیکہ چار پانچ وزن میں دیکھ قدرناک چاہتا چاہتا نردوش مندلی ہیں ان کا دل میں کوئی بھی پرگار کا باب کو رینے کی جگہ نہیں بہت سامداری سے سننا پھئی ہمارے جیون میں آپ کو معلوم ہے ہم لوگ مندلی میں جب آتا ہے ہم لوگ ستری ہو کر آتا ہے پردو دن پردو دن کا منبر بن جاتا ہے سمجھ بھائی مندلی میں آنے کے سمجھ میں بھی ہمارا دل میں توڑا کچھ دنیا کی بات رہ سکتا ہے ہمارے ایک ستری ہو کر آتا ہے دن پردو پردو کی وزن سننے کی دوارہ دنیا کی سارے بات اڈ کر کے ایک دم ایشو موسیقی اور رشی لگا کر ایشو موسیقی کو خون روح میں اپنا دل کا راجہ ہو کر پردو کو پردو دیکھ کر جیون ملانے کنیا ہے اس کو بھی سری بنانا جو کنیا ہے اس کو بھی سری بنانا سری بنانا کرتے کیا ہے دنیا کی بہت چندہ ہے موسیقی بہت چندہ ہیں وہ ایشو موسیقی کو چھوڑ کر کل کی چندہ ہے ایسا پرگار کا چندہ وں میں ڈال کر کے دنیا کی موہ میں ڈال پرگو کیا کرتا ستری سے ان کو کنیا بنا تھا کل سے میڈک کر آج پرگو کی آگ من نکڑ دا میں جان کر کے اپنی جیوان کی ساری دنیا دنیا دار کی بات وں آگ کو سمجھ ہے نہیں کبھ جائے گا کبھ 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 کنیا اس کو کنیا بولتے سمجھ میں آیا اردو بولنے کا حرط کیا ہے کہ ایک سچا من پر کوئی چانے والا دل لے کر پابتر جیوان بیدانے والا لو اس اطم یامر بجائے دیکھو کتنا سرشت باتیں سرگ بے جانے کی ڈیم بر بھائی لوگ جائے گا بھائی لوگ نہیں جائے گا نہیں جائے گا جس نے اپنا دل پرب کو دیا اور اپنا راجہ مان کر جیوان بیداتا ہے بہت بڑی بات اپنا جیوان کے لیے میرا سب کچھ ہے کیا اس کے انسان کا جیوان میں بیدہ پار ہے یہ بات ہمیں پڑ کر دیکھنا چاہیے دیکھو ملو اس کو ملو ان کا سب باب 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 دیں گے مجیم مریاد پائے لوگوں کا سب کیا لے گا باب دیں گے تو میں پربو کو دنیو دیتا ہم پری ہمارے لئے ربو کا کتنا بڑا بڑا پلان شادی میں کتنا لوگ ہمت سے بول پائیں گے میں ملے گا ملے گا جب پربو نام پکا رہے میرے نام ہوں گے پکا ہے جس کو مال میں پروکر سو کرے جو لوگ پربو شمصی میں مجھو کر کے پاب شما پایا نیا جنم پایا ادار پایا اونگا نام سرگ میں ایوان گا کداؤ میں لگ آئے دن پرد دن ہمیں اس پویتر دائی میں ست دائی پڑے پویتر ہے اونگا اوٹ میں جوٹ نہیں اور بات میں سا بدان لیتا رو کو مہیمہ کرتا جوٹ وں کھنگی مہیمہ دیگری